موسیقی ملک کے مختلف حصوں کے اندر جو صورتحال اس وقت بنی ہے یا پھر کوئی بڑی خبر ہوتی ہے تو اس پروگرام کے ذریعے صبح صبح جہاں آپ گھر کے باقی کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تازہ ترین اپٹیٹس بھی دی جاتی ہیں اس کے علاوہ مرکز کا زیر انتظام دلی اور مرکز کا زیر انتظام جمہو یعنی دونوں دلی سے کشمیر تک اور لڈاک حصوں تک آپ کو لیے چلتے ہیں تو صورتحال جو جو بدلتی ہے چاہے موسمیاتی تبدیلی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر جو آئے روز اب سیاسی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں اور ڈی ڈی سی کے جو چیئر پرسنز اور نائب چیئر پرسنز ہیں ان کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ نتائج بھی آ رہے ہیں ان سب پر جو جو ڈیٹیلز ہوں گے آپ کے سامنے آج بھی پروگرام میں رکھیں گے اور اس پروگرام کے ذریعہ ہماری ایک اور کوشش رہتی ہے کہ آپ اپنی بات خود انتظامیں تک پہنچائیں آخری بیس منٹ آپ کے نام رہتے ہیں اور آج بھی بیس سے پچیس منٹ ہم آپ کو دیں گے آپ لائیو کالز کریں گے لیکن نو بج کر پینتیس منٹ سے وہ سلسلہ شروع کریں گے جہاں تک آج کے موضوعات کی بات ہے تو بات آج کسانوں کے حوالے سے بھی کریں گے کیونکہ سرکار کے سامنے ایک ڈیڈ لائن رکھ دی گئی ہے اور اس ڈیڈ لائن کے حساب سے سرکار کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اس پر بھی ہماری نظر رہے گی اس کے علاوہ تحریک کے جہاں آج ستر سے زیادہ دن ہو چکے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے بات امریکہ کی بھی ہوگی کیونکہ نیو یورک کے اندر کشمیر کی بات چلی ہے تو مدہ جب کشمیر کا چھڑا ہے کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہیں اس پر وہ آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ بھارت اور چین کے حوالے سے لائن آف ایکچول کنٹرول پر جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات کی گئے ہیں اس کے متعلق جہاں پر ایکسٹرنل افیرس منسٹر جیشنکر کی طرف سے ایک بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور کیا کچھ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہوگا اس کی لگ بھگ انہیں پکچر ساف کر دی ہیں جب آپ کو جمہ کشمیر لیے چلیں گے تو آپ کو بتائیں گے ترکیاتی منظر نامہ جو گزشتہ کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منصوبے تو بنتے ہیں لیکن آدھے اور دھورے کہیں پر موسمیاتی تبدیلی کا حوالہ دے دیا جاتا ہے اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ محکموں کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا لیکن جب حکومت بدلی تو محکموں کے جو افسران تھے ذمہ داران تھے ان کے ہاتھ سے چیزیں خس کی اور یہی وجہ ہے کہ منصوبے آج بھی تشنا تکمیل ہیں ایسے کچھ پروجیکٹس بات آج پلوں کے حوالے سے کریں گے جو بریجز ہیں جو جوڑنے کا کام کرتے تھے لیکن جوڑنے کے بجائے کیسے عوام کو توڑنے کا کام کیا گیا وہ آپ کو آگے چل کر پروگرم میں بتائیں گے اس کے علاوہ آج ہماری نظر رہے گی جمہو صبح پر بھی جہاں پر اسپتالوں سے کچھ شکایات محصول ہو رہی ہیں ان سب پر ایک ایک کر کے بات کریں گے اور لیفٹنٹ گورنر کا بڑا سٹیٹمنٹ جمہو کشمیر کے متعلق جہاں پر انڈیا ہارورڈ یونیورسٹی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان نے خطاب کیا بڑی باتیں ان کے خطاب کی کیا تھی ساتھی تبادلے ہوئے دو دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جمہو کشمیر ری آرگنائزیشن بل پیش کیا گیا اس کے بعد ایک بڑی تبدیلی پہلا فیصلہ مرکزی سرکار کا اور کچھ سینئر آئی ایس آفیسرز کو جمہو کشمیر لے جائے جا رہا ہے اس پر آپ کو بات بتائیں گے کچھ نئے ذمہ داران کو اب مختلف محکموں کے اندر لگایا جائے گا ذمہ داری دی جائے گی اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ جوڑا بھی آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر ایک منصوبہ کاشتکاروں کے لیے شروع کیا گیا تھا لیکن وجہ کیا ہے ان سب پر آپ کو بتائیں گے کہ منصوبہ آج بارہ سالو باد بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اور حافظ سعید کی گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا ہے بھارت سے کیا کچھ ڈیٹیل سے آگے چل کر بتائیں گے لیکن پروگرم کا آگاز کریں گے بات سب سے پہلے کسانوں کی یہاں پر ہوگی کیونکہ کسانوں کا معاملہ اس لیے سورکیوں میں ہے آج 74 ماں دن ہے اس تحریک کا جو دلی کی سرحدوں پر چل رہی ہے اور کئی بڑے فیصلے کسان تحریک اور لیڈران کی طرف سے لیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلے پروگرم سلام جی کے میں سب سے پہلے جو بڑے خبر وہ کسان تحری کا آج 74 ماں دن ہے اور کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کل جس طرح سے کسان تحری جو لگاتار احتجاج کر رہے ہیں مرکزی سرکار کی جانب سے جو تین قوانین ذری قوانین بھرائیں گئے اس کو لی کر کسانوں کا احتجاج لگاتار جاری ہے کل انہوں نے چکہ جام کی کال دی ہے اور اس چکہ جام کی وجہ سے کئی ایسی مقامات پر کئی ایسی ریاست ہویا مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کا اثر دیکھا گیا ہے چکہ جام کی وجہ سے اگر ہم بتاتے ہیں پنجاب، خریانہ، راجستان اور دیگر ایسے کئی شہروں میں بھی چکہ جام کا جو اثر ہے وہ نظر آیا ہے اور ساتھی ساتھ کئی ایسے علاقے ہیں کئی ایسے راجے ہیں جہاں پر کسانوں کی جانب سے یا جو ان کی حمایت ہے تاجروں کی جانب سے ان کی حمایت میں احتجاج بھی کیا گیا ہے کرناٹکا میں کیا گیا ہے تاملناڈو، مہراشت اور دیگر کی ایسے مقامات پر بھی احتجاج لگاتار جاری کسانوں کی جانب سے ہے کسانوں کا ماننا ہے جب تک مرکزی سرکار ان تین قوانین کو واپس یا رد نہیں کرے گی تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا اور حکومت کو دو اکتوبر کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے کسانوں کی جانب سے لگاتار کسان احتجاج کر رہے ہیں دوسری طرف سے سرکار کی اگر ہم بات کریں گے تو سرکار کا ماننا ہے کہ اگر کسانوں کو لگتا ہے کہ ذری قوانین جو بنائے گئے ہیں اس میں کہیں پر ترمیم کرنے یا چینج کرنے کی ضرورت ہے تو سرکار ان قوانین میں ترمیم کرنے ترمیم تو کر سکتی ہیں لیکن ان قوانین کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے سرکار کا ماننا ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ کسانوں کے حق میں ہیں اور اس سے کسانوں کو فائدہ ہے لیکن کسانوں کا ماننا ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ کسانوں کے حق میں نہیں ہے بڑی بات یہ کہ جو چکا جام کا اعلان کیا گیا تھا اتر پردیش دلی اور اترہ کھنٹ کے اندر جو راکیش ٹکیت کسان یونین کے لیڈر ہیں بھارتی کسان یونین کے وہ ترجمان بھی ہیں ان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ حالات خراب نہ ہو یا کچھ اور کام بھی کسانوں کے ہے تو اس لیے تین ریاستوں کے اندر یا دلی کو ملا کر جو تین جگہوں پر احتجاج کی کال یا چکا جام نہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا اسے لے کر کسان یونین جو ہے ان کے بیچ میں دراد پڑتی دکھائی دے رہی ہے پھوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے بڑی وجہ یہ ہے رات کو پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں یہ پتا چلا کہ راکیش ٹکیت نے جو فیصلہ دو ریاستوں اور دلی کو لے کر کیا تھا اس میں انہوں نے باقی لیڈران سے بات چیت نہیں کی تھی کہ وہاں پر چکا جام نہ کیا جائے بلکہ خود سے ہی فیصلہ لیا جس کے بعد ایک یہاں پر تھوڑا سا گیپ پڑتا رہا تھوڑی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں دوسری بات بائیس سڑکوں کو قومی شہراؤں کو کرنال کیتھل اور جمہوں تک کل چکا جام کے دوران بلوک کیا گیا ساڑھے تین سو ایسے مقامات تھے جہاں پر احتجاج کیا گیا اور اس احتجاج کے دوران چکا جام جب ہوا تو دو لیڈر کسان یونینز کے جن کی طرف سے گلت روٹ اختیار کیے گئے تھے گلت راستے پر چلے گئے جس کے بعد کسان یونینز نے سنیوک موچہ نے فیصلہ لیا دو لیڈروں کو سسپنڈ کر دیا گیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر کے اس سے حالات بھی خراب ہو سکتے تھے بات وہیں پر آ کر اٹک جاتی جو کچھ 26 جنوری کو ہوا تھا بدنامی ہوئی تھی اس کے علاوہ جہاں جہاں پر لوگ فسے رہے درماندہ مسافر تھے ان کے لئے کھانے پینے کا بھی بازابتہ بندوبست کیا گیا چکا جام کے دوران ان کے لئے ٹریٹمنٹ بھی وہاں پر رکھا گیا ریفرشمنٹ بھی انہیں ملی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ راکیش ٹکیٹ کے طرف سے حکومت کے سامنے جو ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے کہ دو اکتوبر تک اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو حکومت اس سے آگے کی حکمت عملی جو کسانوں کی ہوگی اس کے لئے بھی تیار ہے اور کوئی سخت فیصلہ بھی لیا جا سکتا بڑی بات ہے لیکن یہ بات تو ملک کے اندر اب ذرا یہاں پر ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتے چلے بھارت کے باہر سے بار بار اس میں مداخلت کی کوششیں ہو رہی ہیں مختلف ایسی جو تنظیمیں ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو کئی اہم شخصیات ہیں وہ بھی ملک کے باہر سے امریکہ سے لے کر یورپ اور عرب ممالک تک جہاں پر کئی اہم شخصیات سوشل میڈیا سائٹس کا سہارا لے کر کسان تحریک کی سپورٹ کر چکے اس کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں وہیں پر ایک بار پھر کوچیف شرمن جنہوں نے کانگرسمن ہیں اور امریکہ سے یہ آواز اٹھی ہے انہوں نے بھارتی سرکار پر مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ حالات کو خراب ہونے سے بچائے جائے پیس فول ریزیلوشن ہونا چاہیے کسان اور حکومت کے درمیان جو تاعتل تقریباً تین مہینوں سے چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائے جائے اور سرکار کو بھی ایسا فیصلہ لینا چاہیے کہ پورا من طریقے سے احتجاج ختم کر کے لاکھوں کسان اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے شرمن جنہوں نے ایک میٹنگ کی باقی ریپبلیکن کے ساتھ کو چیئرز جو ہے ان کے ساتھ کانگرسمن کے سٹیو چیبوٹ ہے وائس چیئرمن ہے کانگرس کے آرو خنہ ان کے ساتھ اور اس کے بعد انڈین ایمبیسٹر جو بھارتی سفیر ہے امریکہ کے اندر ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ترنجیت سکھ سدھو فارمرز پروٹیسٹ کو لے کر جو 74 وے روز میں آج داخل ہو گیا ہے جس تحریک کا بار بار ذکر ہو رہا تو امریکہ کے اندر بھی ایک بار پھر سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں بھارت سرکار پر زور دیا گیا ہے کہ وہ معاملے میں سنجیدگی سے اب بزید کام کریں جہاں پر سرکار آلرڈی یہ کہہ چکی ہے کہ ذریعہ اصلاحات سرکار نے کسانوں کے حد کے لیے بنایا ہے لیکن دوسری طرف الٹی میٹم کے باوجود بھی ملک کے باہر سے جہاں پر سفیر بھی بھارت کے خود ترنجیت سندھو جو کہ اس میٹنگ کا حصہ بنے امریکہ کے اندر ریپابلیکن کی جو ذمہ داران تھے وہ بھی تھے اور شیرمن کی طرف سے جنہوں نے اس میٹنگ کے دوران بھارت سرکار پر زور دیا کہ ایسا کڑا فیصلہ لیا جائے کہ کم سے کم صورتحال کو خراب ہونے سے بچائے جا سکے چلی یہ بات تھی کسانوں کی اب ذرا ایک اور بڑا معاملہ جو کہ کافی وقت سے سرکھیوں میں ہے اور کسانوں کا لگ بک تین ماہ سے یہ زیادہ معاملہ ہے جب قوانین بنے تھے لیکن اس کے بعد سے دوسری طرف ایسا معاملہ جو تقریباً ایک سال سے سرکھیوں میں بھارت اور چین کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ایک بڑی پیشرفت گوھر ہو سکتی آنے والے دنوں میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر جہاں اگر ہم بھارت اور چین کے بات کریں گے تو لائن آف ایکچول کنٹرول پر جس طرح سے بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی لگاتار جاری ہیں اس میں کئی نہ کئی جو ہے مذاقراتی عمل بھی شروع ہوئے ہیں کئی فوجی سطح پر اور دیگر سفارتی سطح پر بھی جو بات چیت ہوئی ہے لیکن ابھی تک اگر ہم بات کریں گے تو کوئی مانے خیز نتیجہ سامنے نہیں آیا اس سلسلے میں وزارت خارجہ یا وزارت خارجہ ایج شنکر کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ مذاقراتی عمل جو ہے وہ جاری رہے گا یہ وزارت خارجہ ایج شنکر کا بیان ہے اور مہدے کے تحت اب تک کام نہیں ہوا یہ ایج شنکر کا ماننا کو بتاتے چلے کہ اس سے قبل بھی وزارت خارجہ کے ترجمان کے جانب سے چند روز قبل بھی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ وہ بہتر رشتہ تو چاہتے ہیں لیکن ہمسائے ممالک کو بھی اس حوالے سے پہل کرنی ہوگی تاکہ جو ممالک ہیں ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر رشتے ہو سکتے ہیں اب اس میں بھی انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ بارت اور چین کے درمیان جو ہے اگلی میٹنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک اس کی تاریخ جو ہے مقرر نہیں ہوئی ہے مشرقی لڈاک کے اندر جو کچھ صورتحال بنی ہیں اس پر انہوں نے صاف کیا کہ ان کی موجودگی میں وہ وزردیفہ راجنات سنگھ تھے اور ان کے ہممن سب چین کے بھی تھے یعنی موسکو کے اندر جو معایدہ تیپ آیا تھا وہاں پر دونوں کے طرف سے خود جیشنکر اور ساتھی ساتھ دیفنس منسٹر راجنات سنگھ اور ان کے ہممن سب دونوں طرف سے جو ایکسٹرنل افیرس منسٹر ہیں دیفنس منسٹر ہیں چین کے سپٹمبر کے مہینے میں جو معایدہ تیپ آیا تھا ان کے مطابق وہاں پر ایک معایدہ ہوا تھا جس کے تحت ڈس انگیجمنٹ پر زور دیا گیا تھا فوجی انخلاب پر زور دیا گیا تھا لیکن ان کے مطابق جو معایدہ تیپ آیا اس کے تحت اب تک کام نہیں ہوا تھا یہ ہم نے بھی کہا تھا کہ ہماری فوج بھی تھوڑی پیچھے آئے گی آپ کی فوج بھی پیچھے جائے اور آمنے سامنے جو افواج کھڑی ہیں بڑی تعداد میں کسی بھی طرح کی خطے کے اندر تناو پون سورتحال سے بچا جائے اس کے لئے دونوں کو اقدامات کرنے ہوں گے اور اس پر انہیں صاف کیا بھی کلیر کر دیا ہے کہ ایک اور میٹنگ باتچیت ہو سکتی ہے ایک اور فوجی سطح کی ملاقات بہت جلد دونوں طرف سے ہو سکتی ہے جس میں کم سے کم اصاف ہو پائے گا کہ کیا کسی نتیجے پر یہ میٹنگ پہنچے گی یا نہیں لیکن یہ بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت کام نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً دس مہینوں کے بعد بھی تاتل بھرکرا ہے مطلب میں نے اس کا ایک داشت ہے رکشا منتری رانات جی نے کیا کانٹر پر دیا ہے جی موسکو وہ جانتے ہیں جی موسکو میں نے کیا کانٹر پر دیا ہے اور کمیزنید ہے ہم نے اعداد کہ ڈیسیڈیجی ہے دیسیڈیجی ہے جیب کسیڈیجی ہے کسیڈیجی ہے دیسیڈیجی ہے کسیڈیجی ہے موسیقی جوال جوالہ But I also want to tell you, because we are talking budget here, that if you look during this period, there has been a very significant additional outlay on the defence side, both in the current financial year as well as on the capital expenditure for defence. I think there is a almost an 18% increase in the capital expenditure, which is the highest increase in defence capital expenditure for 15 years. so there will be a bigger budget for defense but direct answer to your question is right now the military commanders are talking and the military commanders will continue to talk امیرکا کے اندر ایک ریزولیشن پاس کیا گیا کشمیر کو لے کر اس کا welکم بھی کیا جارا گا جی ہاں بات کریں گے ہم نیویارک کی جانب سے نیویارک اسیمبلے میں ایک قرارداد پاس کی گئی ہیں اور فروری پانچ کو کشمیر امریکن دی منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کشمیر کی شناکت و مقصد اس کا ہے کہ کشمیر کی شناکت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے اور کشمیری زبان بھولنے والوں کے لیے دن منانے کا اعلان کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی جو ریزولیشن پاس ہوا ہے یہ نیو یارک جو پہلی سٹیٹ بنی ہے جس نے کشمیر امریکن ڈیو منانی کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں بازابطہ تور پر نیو یارک اسمبلی میں قرارداد پاس کی گئی ہے پہلے قرارداد لائے گئی ہے جس پر ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ کے بعد ہی اس کو پاس کیا گیا ہے نیو یارک سٹیٹ لیجسٹیٹیو اسمبلی میں جہاں پر نیو یارک کے گورنر انڈریو کومو کے طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جب ریزولیشن پاس ہو گیا یعنی ووٹنگ ہوئی اور اس پر میجورٹی جو ہے ووٹس کی وہ اس ریزولیشن کے حق میں گئی اور اس ریزولیشن کا یہ مقصد واحد ہے کہ جو کشمیری زبان بولنے والے ہیں جو کافی برسوں سے وہاں رہ رہے ہیں ان کی شراخت کو برقرار رکھا جائے نیو یارک اسمبلی میں جو قراردار پاس کی گئی اس کا مقصد یہ کہ ایک تو جو کشمیری شراخت ہے اس کو برقرار رکھا جائے پانچ فروری کو کشمیر امریکن ڈے کے طور پر منایا جانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کافی برسوں سے جمہو کشمیر سے یا یہاں سے نکل کر امریکہ میں بس رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے وہاں کے کلچر کو بھی ایڈاپٹ کیا ہے اور کسی طرح کی شنافت کو نقصان نہیں پہنچنے دیا ہے کلچر کے ساتھ کوئی چھیڑ چار نہیں ہوئی ہے کوئی جس طریقے سے یعنی جو ان کے ویراثت تھی اس کو زندہ رکھا ہے ثقافت کو زندہ رکھا ہے اور اس کا جو قراردار پاس ہوئی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پانچ فروری کو جب کشمیر امریکن ڈے منایا جائے گا تو ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو جو جمہو کشمیر سے گئے ہیں یا باقی لوگ امریکہ کے اندر اس وقت رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں بینا کسی رنگ نسل اور ذات پات کو سائیڈ رکھ کے اس میں شرکت کی دعوت سب کو دی جائے گی یہ صاف کر دیا گیا ہے اور کہیں پر بھی چاہے جمہو کشمیر کا کوئی بھی شخص امریکہ کے اندر ہوگا تو وہ بھی پروگرام میں پانچ فروری کا دن کشمیر امریکن ڈے کے طور پر منایا جائے گا وہاں پر وہ شمولیت اختیار کر سکتا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو مقصد بتایا گیا ہے کہ جو کوشور یعنی کشمیری زبان بولنے والے ہیں ان کی شناخ کو برقرار رکھا جائے ان کے لئے بروگرام کر کے ان کے ہنسلا بزائی کی جانی چاہیے کیونکہ انہوں نے نہ صرف جمہو کشمیر سے باہر جا کر کشمیری ثقافت کو کشمیری کلچر کو برقرار رکھا ہے مزید مستحقم کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو لوکل کلچر تھا اس کو بھی اڈاپٹ کر کے بہترین انسانیت کی مثال قائم کی ہے چلی بڑھتے ہیں آگے بعد جب کشمیری کی ہو رہی تو اب ذرا انتخابات کے حوالے سے اب چونکہ کل سے یہ معاملہ کافی سرکیوں میں اور ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پانچ ڈسٹرکس فرس فیس میں ڈی ڈی سی انتخابات جو 22 تاریخ کو یعنی 22 دسمبر کو نتائج سامنے آئے تھے اس کے بعد چیئرمینوں کا جو انتخاب ہونا تھا وائس چیئرمین پرسنز تھے ان کا انتخاب ہونا تھا تو اس کے لیے جو پیشرفت ہوئی تھی پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہو گیا کل بلا کر جمہوں کے اندر اور کشمیر کے اندر جہاں پر پانچ ازلا میں ووٹنگ ہوئی اپنی پارٹی کے ساتھ بی جے پی اور کہیں پر الائنس ضرور کامیاب ہوا لیکن بڑی بات جوادی کشمیر کے اندر جس چیز کا کافی زیادہ قیاس آ رہی ہیں جس کے لیے لگائی جاری تھی اسٹرنگر کے اندر اور شوپیاں کے اندر جو ہوا اس پر نیشنل کانفرنس کے طرف سے رییکٹ بھی کیا گیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے لیکن بڑی خبر یہ کہ جمہوں کشمیر کے اندر ڈیڈی سی کے جو چیئر پرسنز اور وائس چیئر پرسنز ہیں ان کے لیے انتخابات ہوئے ساؤ اور سنٹرل کشمیر میں اپنی پارٹی جنوبی کشمیر کے ایک ڈسٹرک کے اندر آلائنس اور جمہوں صوبے کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی پانچ ڈسٹرک میں سے دو ڈسٹرک جو کل ملا کر ووٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پر کامیابی حاصل کرنے میں سب سے آگے رہی ہے جمہوں کشمیر کے اندر ڈیڈی سی چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن کے لیے جہاں چار مراحل کے اندر جو انتخابات ہونے ہیں پہلا کل مرحلہ جو ہے وہ اکلام پذیر ہوا جس میں سے جمہوں کے صوبے کے اندر جو دو ڈسٹرکلز ہیں جمہوں اور کٹھوا وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی اکثریت ہوئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان اپوزر وہاں پر کانٹیسٹ ہوا ہے اور دونوں ازلاح میں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی امیدوار جو ہے ڈیڈی سی جو ہے وائس چیئر پرسن اور چیئر پرسن دونوں منتخب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے تو وادی کشمیر کے تین ازلاح میں کل جو ہے چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن کے لیے انتخاب ہوا ہے اور اس سلسلے میں سرینگر زلے کے اندر ہی جمہوں کشمیر اپنی پارٹی کی امیدوار وائس چیئر پرسن اور چیئر پرسن منتخب ہوئے کامیاب قرار پائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ rotary شپیہ کے اندرび جمہوں کشمیر اپنی پارٹی کی امیدوار کامیاب قرار پائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کلگام کے اندر سی پی آئیم یعنی کہ پی اے جی ڈی کے امیدوار سی پی آئیم کے امیدوار جو ہے وہ چیئر پرسن تنے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کونفرنس کے جو امیدوار ہے وہ وائس چیئر پرسن انہیں کامیاب قرار دیا گیا اور سلسلے میں جو اگلا فیز ہیں وہ اب آٹھ پروری کو ہوگا وہاں پر بھی جو ہے چیئر پرسنل وائٹ چیئر پرسنل کا انتخاب ہوگا اور پانچ دسٹرکس کے اندر جہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے اس میں جمہو کے اندر کٹ ہوا اور جمہو کے اندر جمہو چونکہ دسٹرکس جو ہے یہاں پر اسے کام کی طرف سے پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اور یہاں پر ریزرو سیٹ رکھی گئی تھی شیڈیول کاس کے لیے تو اس میں بڑی بات یہ ہے کہ کل جو دو ڈام سامنے آئے ہیں پہلے تو آپ کو کشمیر کا فٹ افٹ سے بتائیں اس پر مزید آپ کو باتچیت کے لیے سرنگر بھی لیے چلیں گے اپنی پارٹی کینڈیڈیٹ بلکیس اختر ویمنز کے لیے یہ ریزرو تھی جنہوں بھی کشمیر کے شوپیاں سے وہ کامیاب ہوئیں یہاں پی ای جی ڈی کامیابی حاصل نہیں کر سکا بلکیس اختر کے حمایت کرتے ہوئے انہیں چیئر پرسن بنانے کے لیے حمایت جب کی تو وہ آٹھ اور چھے کا مقابلہ جو ساؤت کشمیر کے اندر چیئر پرسن کے لیے لیکن ارفان مناز جن کے آپ تصویریں بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں جو وائس چیئر پرسن یہاں پر بنے یہ بھی اپنی پارٹی سے تعلق ان کا بھی ہے وہیں سرنگر کے اندر بھی جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے فلی سپورٹ کی گئی تھی اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی نے سرنگر کے اندر نہ صرف چیئرمن بنایا بلکہ ڈیپٹی چیئرمن بھی یہاں پر اپنی پارٹی کا بنا ساؤت کے اندر جہاں پر الائنس کی طرف سے جو پہلے سے دعویداری پیش کی گئی تھی سی پی آئیم کے محمد افسل جو کہ یہاں پر کامیاب ہوئے چیئرمن بنے وہ کلگام کے اندر اور نیشنل کانفرنس ڈیپٹی چیئرمن اور جمہوں کے اندر جہاں پر جو ایکسپیکٹیشنز پہلے سے تھی کٹھوا کے اندر چونکہ بی جے پی کے طرف سے یہاں پر بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کی گئی تھی اور اب جو نتائید سامنے آئے جہاں پر ڈی ڈی سی میمبر ہیں بھلوال سے اور فارمر ایم ایلے ہیں رائی پور دوبانہ سے بھارت بشن جن کو چیئرمن ڈی ڈی سی جمہوں کے لیے نیوک کیا گیا ہے ان کو چیئرمن کی ذمہ داری جمہوں کے اندر ملی ہے اور شیڈیول کاس کے لیے یہ سیٹ ریزرگ تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے رکھی گئی تھی وہیں سورج سنگ ڈی ڈی سی میمبر پورٹ سے ان کو بھی بلا مقابلہ وائس چیئرمن جمہوں کے اندر چن لیا گیا ہے کٹھوا کے اندر بھی جہاں پر بھارتی جنردہ پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے اور اسی طریقے سے جہاں پر سامبہ کے اندر بھی اور ریاسی کے اندر یعنی ان دو ڈسٹرکس کو اگلے کل والے برحلے میں آٹھ تاریخ کو جو ووٹنگ ہوگی اس میں کور کیا جائے گا اور کشمیر کے بھی جہاں پر تین ڈسٹرکس کو کور کیا جانا ہے تو فرسٹ فیز کے تحت جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں اپنی پارٹی الائنس پی رہی ہے دو جگہ سے اپنی پارٹی اور ان کے ساتھ ساتھ بھارتی جنردہ پارٹی جمہوں سے کامیاب ہوئی ہے وہیں دوسری طرف جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ شوپیاں کے اندر جو ہوا ہے اس پر نیشنل کانفرنس کو اعتراض ہے کہ کس طریقے سے پہلے کسی اور کی ٹکٹ پر چناؤ لڑا جاتا اور اس کے بعد پارٹی تبدیل کی جاتی ہے تو اس پر سٹیٹ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کی نمائنگی رد ہونی چاہیے جنہوں نے اس طرح کا قدم لیا ہے پارٹی کوئی اور تھی پارٹی بیس پہ چناؤ لڑا گیا تھا لیکن کل جب ہمائیت کی باری آئی تو انہوں نے کسی اور کو یہاں پر سپورٹ کیا اس پر سخت کاروائی کرنے اور سخت نوٹس لینے کا مطالبہ الیکشن کمیشن سے کیا گیا ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے اسی پر وزید بات کرنے کے لیے سیدھا آپ کو سرنگل لیے چلتے ہیں سیدھا جمعول ہمارے سینئر ساتھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دن بھر ان کی نظر رہی تمام ڈسٹرکس کے اوپر اسپیشلی کشمیر وادی کے اندر سیدھا جمعول کل کے نتائج ان پر تھوڑا سا ریویو کیجئے گا اور دوسری طرف کل کا جو ہوا اب کل پر سب کی نظر ہیں آٹھ تاریک کو کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا نیکسٹ پکچر بنتی نظر آ رہی ہے کل جہاں پر اپنی پارٹی بھی الائنس کے امیدوار بھی اپنی پارٹی تو دو ڈسٹرکس سے کامیاب ہوئی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اب جب آٹھ تاریک کو کل ہم دیکھیں گے تو کیا اسی طریقے سے یہ تبدیلیاں رد و بدل ہوگا یا پھر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا یا پھر الائنس کے کچھ اور امیدوار جیت کر آئیں گے سامنے بہت بہت شکریہ آسف گاور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جمع کشمیر میں کہتے ہیں کرکٹ میں کہا جاتا تھا کہ ارلی ایٹیز میں جب ویسٹ انڈیز کی زبدس گیند پازی اور بیٹنگ ہوا کرتی تھی تو اس وقت اپنا دفاع کرنا دوسری ٹیم کے لئے مشکل ہوتا تھا اسی کے مترادف اپنی پارٹی نے جس انداز ہے اب دوسرے ارزلات تک اپنا جو سفر تھا اس کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں حالانکہ کچھ اس میں معاملات بھی ہیں جن کو لے کر الیکشن کمشن اور نیشنل کانفرنس آپس میں شاید کچھ خطو کتابت بھی ہو سکتے لیکن خطو کتابت ترکھی یہ محدود رہے گی کیونکہ انٹی ڈیفیکشن لا آپ کے پاس نہیں ہے سب سے پہلے بات ہے کہ جب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے لیڈران کا نکلنے کا سفر شروع ہوا تو سب سے پہلے ان کی پہلی پناہ کا جو تھی وہ پیپلز کانفرنس تھی اس وقت سجاد لون اور عمران انساری کو لے کر اور باقی لیڈران کو لے کر پیپلز کانفرنس میں آئے تھے اس وقت خطشات تھے کہ ایک پارٹی سے نکلنے کے بعد اگر یہ دوسری نئی کوئی پارٹی بناتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک کشتی کو دبانے کے بعد دوسری کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا مقدر کیا ہوگا اسی کے این مترادب جمہو کشمیر میں جب اس طرح کے چناہ ہوئے تو سعید علطہ بخاری نے پہلے ہی اندیا دیا تھا یہاں تک کہ قومی جنرل سیکرٹی بی جی پی کے تارنچوب نے بھی اندیا دیا تھا جمہو کشمیر میں کہ بہت سارے آزاد امیدوار جو ہیں وہ زیادہ آزاد نہیں ہے اور ان کی طبیعت آزاد ہو سکتی ہے لیکن ان کے رشتے آزاد زیادہ نہیں ہے لہٰذا اسی کے این متابق جمہو کشمیر میں اپنی پارٹی نے میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھا دوں اسی نگر میں انہوں نے انتخابات لڑنے کے بعد کتنی زیادہ کوشش کی تاکہ ان کا جو ڈیڈی سی چیئرمن اور وائس چیئرمن بن سکے چونکہ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیت کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی کا دامن تھاما نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی نے نہ ہی کوشش کی اور نہ ہی انہوں نے اتنی زیادہ دلچسپی دکھائی کہ آزاد امیدواروں کو لے کر کانسل کو ہیڈ کیا جائے سنگر کا اس کے باوجود سنگر شہر میں محمد اشرف میر نور محمد شیف اور باقی لیڈران جن کا تعلق اسی زمانے میں مفتی محمد سعید کی بیٹی محبوب مفتی کے پارٹی کے ساتھ ہوا کرتے تھے انہوں نے وہ مراسم ختم کر کے سنگر شہر میں اس کوشش کو تیز کیا اور اس کے بعد انہیں اپنی پارٹی میں کسی نہ کسی طریقے سے لے آئے اس کے بعد نو کا آنگڑا چھوتے چھوتے دس تک پہنچ گئے اور اپنا کانسل سنگر میں تشکیل دیا شپین میں بھی اسی طرح کی مثالیں قائم ہوئی اور جب ایک ٹائی ہوا اس لئے میں نے شروعات کی تھی گریگٹ کی ٹیکنیکل لینگویج سے ہی جب مقابلہ ٹائی ہوا تو دوبارہ سپر اور میں کچھ ردو بدل ہوا اور راتو رات کی جو فارمولا تھی وہ کام آئی اور ارطا بخاری اور باقی لیڈران کا ماننا ہے اگر لیڈران اگر ڈی ڈی سی کانسل کے ممران اپنی پارٹی کے ساتھ جنا چاہتے ہیں ہم کیسے انہیں روکیں یہ بات بالکل صاف ہے کیونکہ اگر آپ کو اعتماد ہے اپنے پارٹی کے لیڈر پر جس کو آپ نے منڈیٹ دیا الیکشن سیمبل استعمال کرنے کا اختیار دیا وہ کیسے پولٹیکل مائیگریشن پندرہ منٹ میں بدل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ شپین میں ایک دن پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ جو وحید احمد جو شپین سے جیتے تھے یہ جونئر وحید ہیں سینئر وحید فیلال سی آئی کے کی تحویل میں ہیں انہیں تقریبا تقریبا وائس چیئرمن کے لیے نام صد کیا جانا چاہیے تھا پارٹی کو آخری لمحات میں انہوں نے سابق لومیکر اجازمت وچی کا نام لیا اور شاید انٹی انکمبنسی بہت تھی ویدن نیشنل کانفرنس ویدن پی ڈی پی اور یہ وجہ رہی کہ وحید جونئر جو ہے وہ فیلال یہ خواب اس کا پورا نہیں ہو سکا لیکن سب سے بڑی اور اہم بات سی پی آئیم پی اے جی ڈی نے اپنے دفاع کا اپنے اپنی کانسونسی کا دفاع بھرپور طریقے سے کیا اور یہاں پر کسی طرح سے اپنی پارٹی نے سینگ لگانے کی خوش نہیں کی کیونکہ ان کے ممران یہاں پر زیادہ نہیں تھے لہٰذا نیشنل کانفرنس کو ڈپٹی اور سی پی آئیم کو فل سیٹ ملی اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا کہ اگلا فارمولا کیا ہوگا آسف اور گاور اگلا فارمولا بالکل صاف اور کلیر ہے بارہ ملا میں سفینہ بیگ کے لیے دری پردہ پی پلز کانفرنس سجاد لون اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں الطا بخاری کے ووٹ بھی ڈالے جا سکتے ہیں ایک انٹہائی اہم خبر ہے جو کہ سجاد لون پی اے جی ڈی سے الگ ہیں اور الطا بخاری پی اے جی ڈی کو مانتے نہیں ہیں تسلیم نہیں کرتے ہیں یہاں پر سفینہ بیگ کو ڈبل ایج ہو سکتا ہے لیکن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے جس وقت ایڈوکیٹ قرط کو یہاں پر نامزد کیا جیئرمن کے عہدے کے لیے یہاں مقابلہ فیلحال اس وقت جو میرے پاس آنگڑے ہیں ساتھ ساتھ ووٹوں کے ساتھ مقابلہ قریبی ہے سریت جمال دوبارہ آپ کے پاس ووٹیں گے منصوبوں کا ایک خدوخال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ اور فیکٹس اور فگرز رکھیں گے کہ دس سالوں کے اندر جمہو کشمیر میں جو پل جمہو کشمیر کو جوڑنے کے لیے بنائے جانے تھے ان نے توڑنے کا کام کیسے کیا اس پر ڈیٹیلز چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد